اور اب بات کریں گے ریل ٹکٹ کی کالا بزاری کا جس کا ریل پولیس نے بڑا پردہ فاس کیا ہے اور اب تک کی یہ سب سے بڑی کاروائی مانی جا رہی ہے جب بھی گرمی کی چھٹیاں قریب آتی ہیں لوگوں کو درکار ہوتی ہے ریل ٹکٹ کی لوگ اپنے گاو جانے کے لیے بیتاب رہتے ہیں لیکن ایسے میں دلال اٹھاتے ہیں ان کا فائدہ اور اس کے لیے آونے پونے پر لوگوں کو ٹکٹ دیا جاتا ہے کالا بزاری کرنے والے بڑے دلالوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے آپ کو بتا دے کی لوگوں کی مجبوری کا فائدہ ٹکٹ دلال اٹھایا کرتے ہیں اور اسی کو ٹکٹ کی جو کالا بزاری ہے اس کا پردہ فاس ہوا ہے اور خاص کر کے پولیس نے جسے گرفتار کیا ہے اس کے پاس بیس لاکھ روپے کا ٹکٹ برامد ہوا ہے آر پی ایف کے گرفت میں آئے اس دلال کا نام پون راج ایمانویل ہے یہ ریلوے کا ٹکٹ بلیک کرتا ہے اور اس میں مہارت حاصل ہے چنہی اتر پردیس ممبئی سے ٹکٹ نکال کر یاتریوں سے موٹی رقم وصولتا ہے آر پی ایف کو ملی جانکاری کا مطابق چیمبور سل کالونی میں ریلوے ٹکٹ کی کالا بازاری چل رہی تھی اس کے بعد آر پی ایف کے ادھکاریوں نے چھاپے ماری کی پرکریہ کو انجام دے کر بیس لاکھ روپے کا ٹکٹ جبت کیا ہے اور کتھت آروپی کو پون راج جس کا نام بتایا جا رہا ہے اس کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے جہاں ایک طرف لوگ گاو جانے کے لیے ٹکٹ کے لیے چوبیس گھنٹے کتاروں میں کھڑے رہتے ہیں اس کے باوجود انہیں ٹکٹ نہیں مل پاتا لیکن اس دلال کے پاس مہمانگی رقم دینے کے بعد آسانی سے ٹکٹ اپلبد ہو جاتا تھا اور اسی کے چلتے یہ جا پہنچا ہے حوالات جہاں لگاتار اس کا چل رہا ہے انٹروجیشن ابھی ہم نے چیمبو سے ٹپ آف ہوا تھا اور اپنا ریکی کر کے ہم نے کپنی ٹیم کو لگایا تھا اور اس بندے کو چیمبو سے اٹھایا اس کے پہلے بھی اس کے اوپر دو گار خیش بن سکا تھا ابھی واپس سے اس نے اپنا مدرس اپریونڈی چینج کیا اور ایک ایجنسی اس نے چینے ہی میں اپنی ڈال رکھی ہے جو چینے ہی کے دروں وہ ٹکٹ بکنگ کرتا تھا ایک یوپی میں جانپور سے ٹکٹ بکنگ کراتا تھا بیہار سے ٹکٹ بکنگ ہوتی تھی مومبای میں گھٹ کوپر سے بھی وہ ٹکٹ بکنگ کراتا ہاں ایکشلی میری کیا ہوتا ہے کہ ٹکٹ زیادہ تا نورتھ کے لیے جو نورتھ باہن ٹرین سے اس میں ٹکٹ کا ایشو رہتا ہے اور اس بندے نے اپنا جو ایجنسی کھولا مین وہ چینے ہی میں جا کے کھولا اور تھوڑا سا مطب ٹریک سے ہٹ کے لوگوں کی نظر نہیں جاتی ہے آسانی سے پکر میں نہیں آتا اور وہ چینے ہی کا بندہ ہے یہاں پر اس نے لوکلی یہی کر رکھا ہے کہ لوگوں سے ٹکٹ لینا آن لائن